اسلام کا نام کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ اسلام سے مخالفت ہے اسلام سے چڑھ ہے تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو حق ہیں سچ ہیں لوگوں کے ذہن و دماغ میں بیٹھی ہوئے کہ یہ صحیح ہے درست ہے لیکن اس کے باوجود بھی مخالفت کرتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ زد ہے اناد اور سرکشی جب کسی کے دل میں آ جاتی ہے تو حق بات کو بھی ٹھکرا دیتا ہے اللہ نے فرمایا انہالذین اختلافو پل کتاب لفی شقاق انبعید جو لوگ اس کتاب میں قرآن میں اختلاف کر رہے ہیں وہ بہت دور کی دشمنی اور دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں حق بات کو قبول نہیں کریں گے اب یہاں اللہ تعالی نے کہا یہ اہل کتاب جو صحیح بات کو چھپا رہے ہیں وہ مخالفت کر رہے ہیں یہ جہنم میں جائیں گے ان کے لیے آگ ہے دردناک عذاب ہے تو یہودیوں نے عیسائیوں نے یہ بات کہی کہ بھائی ہمارا ایک جرم ہے کہ ہم نے چلو چھپا لیا کوئی مسئلہ لیکن ہم تو بہت سارے ایسے کام کر رہے ہیں جو مغفرت والے مغفرت کے اور اللہ کے بخشش کے اسباب ہمارے پاس بہت سارے موجود اسی طرح جب قبلہ چینج ہوا بیت المقدس سے بیت اللہ تو اس وقت بھی انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ یہ کیا ہوا ادھر جن لوگوں نے رخ کر کے نماز پڑھی ان کی نمازوں کا کیا ہوگا ان کے ثواب تو ضائع ہو گئے ان کی عبادت تو ضائع ہو گئی ان کی نماز تو گئی یہ پروپیگنڈا کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اہل کتاب یہ جو قبلے کا مسئلہ اٹھا رہے ہیں یہ خامخہ کی بات ہے یہ خامخہ کی بات ہے بنیادی جو چیزیں ہیں ان پر توجہ دینی چاہیے جو بنیادی باتیں نہیں ہیں وہ فروعات ہیں ان میں نہیں ملجنا چاہیے اور آج کی اسطلاح میں کہیں کہ جو ایشوز ہیں ان پر فوکس کرنا چاہیے نون ایشوز کو نہیں اٹھانا چاہیے ایشوز یہ ہے کہ مہنگائی کو ختم کیا جائے روزگار دیا جائے یہ ایشوز ہیں اصل بنیادی چیزیں ہیں ہر آدمی کے لئے مکان ہو اس کے لئے رہنے کا انتظام ہو کھانے کا انتظام ہو تعلیم کا ایجوکیشن کا انتظام ہو یہ ایشوز ہیں اب اس طرح توجہ نہیں دی جاری ہے بس برقہ آ گیا اللہ 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 کھانے پر فوکس کرنا چاہیے اللہ اللہ غفور رحیم آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و قرم سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 سے کر رہے ہیں اس سے پہلے جو ہم نے درس پڑھا اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا تھا کہ جو چیزیں ہم نے حلال کی ہے پاکیزہ ہے ان کو استعمال کرو ان کو کھاؤ پیو اور شیطان کی پیروی مت کرو کسی حلال چیز کو حرام کرنا یا حرام چیز کو حلال کرنا یہ صرف اللہ کا اختیار ہے یہ صرف اللہ کر سکتے ہیں کوئی انسان اپنی طرف سے نہیں کر سکتا ہے کہ کسی حلال چیز کو حرام کر دے یا حرام چیز کو حلال کر دے اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ شرک ہے تو پچھلے درس میں شرک کی ایک قسم یعنی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دے دینا اس کو بیان کیا گیا تھا تو پہلے بھی ایسا تھا لوگ بہت ساری چیزوں کو استعمال نہیں کرتے تھے اپنے اوپر حرام کر دیتے تھے آج بھی دنیا میں بے شمار لوگ موجود ہیں پیاز نہیں کھاتے ہیں لیسن نہیں کھاتے ہیں کسی نے اپنے اوپر گوشت کو حرام قرار دیا ہے کسی نے کس چیز کو آج جو آئیتیں پڑی ان میں شرک کی دوسری قسم کہ حرام چیزوں کو حلال چیزوں کو حرام کر دے دینا اور حرام چیزوں کو حلال قرار دے دینا حرام حلال چیزوں کو حرام قرار دینا اور حرام چیزوں کو حلال قرار دینا یہ دو قسمیں ہیں تو آج کے اس درس میں دوسری قسم بیان کی گئی انما حرما علیکم المیتتا والدماء والحم الخنزیت وما اہلا بھی لغیر اللہ تم پر مردار حرام کیا گیا ہے مردار خواہ لیتے تھے لوگ زمانے جاہلیت میں اور آج بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ جانور مر گیا ہے پھر بھی اس کو کھا لیتے ہیں استعمال کر لیتے ہیں مردار جانور کون سا ہے مردار جانور وہ ہے جس کو زباہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن اس کو شریع طریقے پر زباہ نہیں کیا گیا ہے یا وہ مر گیا خود بخود خود بخود مر گیا ہے وہ بھی مردار ہے یا شریع طریقے پر اس کو زباہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن شریع طریقے پر اس کو زباہ نہیں کیا گیا ہے کسی اور طریقے سے عمر گیا ہے اور اس کو چھٹے پارے میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ تم پر مردار حرام قرار دیا گیا ہے اور خون بہتا ہوا خون اور خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر جانور کر دیا گیا ہے والمنخنقہ جس کا گلہ گھنڈ گیا ہے جانور کہیں فس گیا اس کا گلہ گھنڈ گیا اس حال میں مر گیا والموقوزہ کسی کو کوئی چوٹ لگ گئی بھاری برکم چیز یا غلیل سے مارا یا بندوق سے مارا اور بعد میں زباہ کرنے کا موقع نہیں ملا والمتردیہ کسی اوپر جگہ سے نیچے جانور گر گیا ہے کسی چیز کے نیچے دب گیا ہے والنطیحہ یا ایک جانور نے دوسرے کو مارا سنگھ اور اس کی وجہ سے مر گیا ہے وما اکل السبع اور وہ جانور جس کو درندوں نے نوچ کر کھا لیا ہو چیتے نے شیر نے بھیڑیے نے بلی نے مرغی پکر لیا نوچ لیا اور زباہ کرتے وقت جس جانور پر جان بجھ کر اللہ کا نام چھوڑ دیا گیا بھولے سے چھوڑ دیا تو کوئی مسئلہ نہیں جان بجھ کر اللہ کا نام نہیں لیا ہے تو بھی مردار کے حکم میں ہے تو یہ چھٹے پارے میں آئے گا انشاءاللہ تو کب مردار کو حرام قرار دیا گیا ہے اب مردار ہے خون ہے یہ سب چیزیں حرام کیوں قرار دی گئی ہیں ایک سچے مسلمان کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ بس اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں ان سے بچنا ہے ہمیں ان کو استعمال نہیں کرنا ہے لیکن تحقیق جو لوگ کرتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مردار خانے سے طبیعت میں سستی اور کاہلی پیدا ہوتی ہے نیکیوں کی طرف اچھے کاموں کی طرف انسان کا ذہن ہوتا ہی نہیں ہے انسان کی توجہ آتی نہیں ہے برائیوں کی طرف میلان ہوتا ہے پستی کی طرف گناونے کاموں کی طرف میلان ہوتا ہے اور جھکا ہوتا ہے وَدْدَمَعَ اور خون خون سے مراد بہتا ہوا خون جب ہم زبا کرتے ہیں اور خون بہتا ہے یہ دمِ سائل مراد ہے بہتا ہوا خون بھی حرام جاہلیت میں لوگ اس کو پی جاتے تھے آج بھی وحشی قومی جنگلی جو لوگ ہیں وہ پی جاتے ہیں مرغی زبا کی دانتوں سے زبا کے اور خون پی رہے ہیں اس طرح کے مناظر ہوتے ہیں تو خون جو بہتا ہوا خون ہے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے اس میں ایسے جراسیم ہیں ایسے شیل ہیں جو انسان کی صحت اور ہیلتھ کے لیے بہت نقصان دے ہیں ہاں زبا کرنے کے بعد جو خون بہ گیا بہ گیا اس کے بعد جو خون گوشت پہ لگا رہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بغیر دوئے اس گوشت کو آپ کھا سکتے ہیں پکا سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں ہاں دھو لینا بہتر ہے نظافت سپائی سترہی یہی ہے لیکن اگر کوئی نئید ہوتا ہے گوشت کو اور ایسے ہی پکا لیتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے سنو وَلَحْمَلْ خِنزیر اور خنزیر کا گوشت خنزیر کی تو ہر چیز حرام ہے نجس سب سے زیادہ گندی چیز رجس نجس وہ خنزیر ہے لیکن چونکہ یہاں کھانے کی چیزوں کا استعمال ہو رہا ہے اس لیے گوشت کا تذکرہ ہو گیا وَلَحْمَلْ خِنزیر کی کسی بھی چیز کا استعمال کرنا درست نہیں ہے وہ ندیس العین ہے سرابان ناپاکی ہے اس کے بال اس کے ناخن اس کی کھال اس کی ہڈیاں یا جسم کا کوئی بھی حصہ استعمال کرنا کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے خنزیر کا گوشت بھی اس لیے حرام قرار دیا گیا کہ انسان کے اخلاق پر انسان کی تربیت میں اور انسان کی طبیعت اور مزاج میں خوراک کا بہت اثر ہوتا ہے اب جو جیسی خوراک کھائے گا اس کے وصے ہی اثرات پڑتے خنزیر کا گوشت چونکہ وہ خود گندہ جانور ہے گندگی کی طرف مائل ہے مزید یہ کہ بے حیائی میں بے شرمی میں بھی وہ بے مثال لکھنے والوں نے لکھا کہ دوسرے جانور اپنی مادہ سے ملتے ہیں میٹنگ کرتے ہیں دوسرا نہ رہن تو اس کو بھگانے کی کوشش کرتے ہیں دور کر بھگانے کی آنکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ جانور ایسا ہے کہ کئی کئی نر ایک مادہ کے ساتھ جفتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بے حیائی جیسی خوراک کھائیں گے ویسے انسان کے اوپر اثرات مرتب ہوں گے خنزیر کھانے والوں کے اندر خنزیر استعمال کرنے والوں کے اندر آپ دیکھیں تو یہ چیز نظر آئے گی بے حیائی کرنا بے شرمی کرنا دوسروں کے سامنے گناہ کا کام کر لینا زناکاری بدکاری ان کے کوئی چیز ہے ہی نہیں کوئی ایسیت ہی نہیں ہے تو خنزیر کا گوشت یا خنزیر کی چیز استعمال کرنے سے انسان کے اخلاق پر اور انسان کی مزاج پر یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ اور جس جانوار پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اللہ کے علاوات دوسرے کسی کا غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو غیر اللہ کے لیے نام زد کر دیا گیا ہو متعین کر دیا گیا ہو چھوڑ دیا گیا ہو ساتوے پارے میں سورہِ اناعام میں سورہِ مائدہی میں اس کا تذکرہ ہے مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَة وَلَا سَائِبَة وَلَا وَصِيلَة وَلَا حَام سائِبَة وَصِيلَة حَام بَحِيرَة ایسے جانوار کو کہتے تھے کہ اس جانوار کا کان لوگ کار لیتے تھے چیز دیتے تھے اور پھر بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے کہ اس کا دودھ جو ہے یہ بتوں کے لیے استعمال ہوگا اس کے نظرانے کے طور پر نیاز کے طور پر اس کو بحیرہ جانوار کہتے تھے وَلَا سَائِبَة سائِبَة کسی جانوار کو آزاد چھوڑ دیا سانڈ کے طور پر بیلوں کو چھوڑ دیتے ہیں اونٹوں کو چھوڑ دیتے ہیں لوگ آزاد چھوڑ دیا بتوں کے نام پر اس کو کوئی تقلیب نہیں پہنچاتا ہے جس دکان پر پہنچ گیا گڑھ کھلاتے ہیں کوئی چیز کھلاتے ہیں کچھ نہ کچھ اس کو کھلاتے ہیں آزاد چھوڑ دیا یہ بتوں کے نام کر دیا تھا یہ غیر اللہ کے نام پر سائِبَة وَلَا وَسِيلَة وَسِيلَة ایسی اونٹنی جو مسلسل کئی بچے ایسے جانے جو مادہ ہو یعنی اونٹنی ہی جانے تو مشرقوں کے ہاں زمانے جالیت میں ہوتا تھا اس طرح کوئی اونٹنی کئی بچے جانے جس میں بیچ میں کوئی نر ہے ہی نہیں اونٹ پیدا ہی نہیں ہوا ہے اس کو بھی بتوں کے نام ٹھوڑ دیتے تھے ان کے نام کر دیتے تھے اسے کسی طرح سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے اور ہام ایسا نر اونٹ جس نے کئی مرتبہ جفتی کی ہو ملاب کیا ہو ایک خاص عدد جیسے نو مرتبہ دس مرتبہ اگر اس کا ملاب ہو گیا تو اس کے بعد اس کو آزاد کر دیتے تھے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اللہ نے کہا یہ تم نے اپنی طرف سے حرام کر دیا ہے اپنی طرف سے نامزد کر دیا ہے غیر اللہ کے نام پر یہ ہم نے نہیں کیا ہے ما جعل اللہ یہ اللہ نے متعین نہیں کیا ہے تو اس طرح جو بھی جانور صرف بتوں کے نام پر نہیں بلکہ اللہ کے علاوہ کسی بھی کے نام پر نامزد کر دیا گیا ہو چاہے بت کے نام پر ہو چاہے پیر فقیر کے نام پر ہو چاہے نبی کے نام پر ہو چاہے رسول کے نام پر ہو چاہے جنات کے نام پر ہو چاہے کسی قبر کے نام پر ہو اللہ کے علاوہ کوئی بھی مخلوق ہے اس کے لیے کوئی جانور متعین کر دیا گیا ہے نامزد کر دیا گیا ہے اب اگرچہ زباہ کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لے لیں اگرچہ زباہ کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لے لیں وہ جانور حلال نہیں وہ حرام ہے اس کا استعمال درست نہیں ہے فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغِمْ وَلَا عَاتٍ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی مجبور ہو جائے مجبور کر دیا جائے کسی کو مجبور کر دیا کسی نے بندوق کی نوک پر مردار استعمال کر ورنہ جان سے جائے گا کسی مشرق کافر نے کسی دشمن نے اس کو پکل لیا اور تلوار کے زور پر کہہ رہا ہے کہ یہ بہتا ہوا خون نہیں پیے گا یا یہ خنزیر کا گوشت نہیں کھائے گا یا شراب نہیں پیے گا کوئی بھی حرام چیز تو جان سے ہاتھ دونا پڑے گا اس کو جان کا خطرہ ہے تو اس وقت شریعت گنجائش دیتی ہے کہ آپ اپنی جان بچانے کے لیے یہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اسی طرح انتہائی بھوک ہے کہیں فس گیا ہے لوگ ڈاؤن میں فس گیا کسی جنگل میں فس گیا ایسا کہ کوئی وہاں اس کو مدد کرنے والا ہے نہیں بھوکا مر رہا ہے اور بھوک اتنی ہے کہ اگر کچھ کھانے کو نہیں ملے گا تو اس کی جان جائے گی اور کھانے کے لیے صرف حرام ہے پینے کے لیے صرف حرام سامنے موجود ہے مردار ہے ہنزیر ہے پینے کے لیے شراب ہے یا کوئی بھی ایسی حرام چیز ہے تو اپنی جان بچانے کے لیے اس موقع پر بھی وہ حرام چیز کا استعمال کر سکتا ہے لیکن اس میں دو شرطیں ہیں غیر باغن ولا عات لذت اور ٹیسٹ کے لیے نہ کریں بھائی اب تمہیں مجبور ہوں شراب چک لوں کیا ٹیسٹ ہے اس کا تھوڑا زیادہ پی لوں یہ حرام چیز ہے کچھ زیادہ کھا لوں لذت اندوزی کے لیے ٹیسٹ کے لیے نہ کھائیں اور دوسری بات ولا عادن جتنی کھانے کی ضرورت ہے جتنی پینے کی ضرورت ہے جتنے سے جان بچ سکتی ہے اتنا ہی استعمال کریں زیادہ استعمال کرے گا اس موقع پر ضرورت سے زیادہ تو وہ حد سے گزرنے والا ہو جائے گا پھر شریعت کی طرف سے وہ معذور نہیں ہوگا فلا اسم علیہ مجبوری میں اگر نہ وہ لذت کے لیے کھا رہا ہے اور نہ حد سے گزر رہا ہے جتنی جان بچ سکتی ہے اتنے کھا رہا ہے تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں اب کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھوکا جو آدمی مد رہا ہے جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں اب وہ بچارہ جب کھائے گا تو اس کو کیسا پتا جلے گا کہ بس اب اتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے بھوک کے وقت تو انسان کو کچھ سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ ہم تو تھوڑے گھنٹوں کے لیے چند گھنٹوں کے لیے روزہ رکھتے ہیں اب اب افتاری کے ٹائم کیسے ٹوٹ پڑتے ہیں جو آدمی بھوکا ہے جان سے جا رہا ہے اس کو بچارہ کیسے پتا چلے گا کہ کتنا کھانا ہے کہیں ضرورت سے زیادہ نہیں کھا گیا تو اللہ نے فرمایا اپنے اعتباس سے کوشش کر لینا کہ حد سے زیادہ نہیں استعمال کرنا ہے کچھ کمی بیشی ہو گئی تو اللہ بخشنے والا ہے اللہ معاف کرنے والا ہے اب یہ جو چیزیں حرام ہیں مردار خون خنزیر غیر اللہ کے نام پر متعین کیا ہوا کوئی بھی جانور جانوری ضروری نہیں ہے یہ آپ یاد رکھیں جانوری ضروری نہیں ہے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے کھانے کی ہو سکتی ہے پینے کی ہو سکتی ہے مٹھائی ہو سکتی ہے حلوہ ہو سکتا ہے وہ سب چیزیں اس میں آئے گی وہ سب چیزیں حرام ہیں ان کا کھانا بلکل حرام جائز نہیں یہ جو احکام ہیں یہ پہلی کتابوں میں بھی موجود تھے یعنی تورات میں انجیل میں آسمانی کتابوں میں یہ چیزیں حرام تھیں لیکن بعد میں لوگوں نے ان کے ماننے والوں نے ان کو حلال قرار دیا خنزیر عیسائی لوگ کھا رہے اہل کتاب اس کو استعمال کر رہے حالانکہ موجود ہے ان کی کتابوں میں اس کی حرمت موجود ہے خنزیر کی لیکن عیسائی ممالک میں آپ دیکھئے درلے سے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اسی لئے حدیث میں آیا کہ جب عزت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے تو اس موقع پر جو بہت سارے کام کریں گے ان میں سے ایک کام یہ کریں گے کہ خنزیر کو قتل کریں گے بھائی ایک نبی آ رہا ہے خنزیر کو قتل کرنے کے لئے کیوں ان کے فولوورز تھے جو نام نحاد فولوورز پیروکار کہ ہم عیسائی ہیں ان کو زلیل کرنے کے لئے تم حقیقی عیسیٰ کے پیروکار نہیں ہو تم نے تو خنزیر کو بھی حلال قرار دیا تھا اس کو بھی کھانے لگ گئے تھے دیکھو یہ حرام تھا تمہاری شریعت میں تبیہ تو حضرت عیسیٰ اس کو قتل کر رہے ہیں اسی طرح آیا کہ سلیب کو توڑ دیں گے حضرت عیسیٰ سلیب وہ کروس جو ہوتا ہے عیسائیوں کا عیسائیوں کے جتنے بھی اسکول ہیں ان میں وہ نشان ہوتا ہے اور وہ گلے میں بھی پہنتے ہیں کروس کہتے ہیں اس کو سلیب کہتے ہیں اس کو بھی حضرت عیسیٰ توڑ دیں گے اس لیے کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پہ لٹکا دیا گیا مار دیا گیا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب نے ان کو اٹھا لیا ان کی حفاظت پرمائی تو حضرت عیسیٰ اس کو بھی توڑیں گے کہ تمہارا یہ عقیدہ درست نہیں ہے ان کو زلیل کرنے کے لیے یہ کام انجام دیں گے تو یہ سب مسائل یہ سب چیزیں یہ چیزیں حرام ہیں یہ اہل کتاب کہ ہاں ان کی کتابوں میں موجود لیکن وہ ان کو چھپاتے تھے حق بات بیان نہیں کرتے تھے اس لیے فرمایا انہ الذین یکتمون ما انزل اللہ من الكتاب ویشترون بہی ثمنا قلیلا جو لوگ اللہ نے جو کچھ کتاب میں اتارا ہے اس کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے دنیا کی تھوڑی سی قیمت خریدتے ہیں ان کے اہل کتاب کے یہاں ایسا تھا کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے فتوہ بدل لیا جائز کو ناجائز اور ناجائز کو حلال قرار دے دیا نظرانے وصول کر لیے اور یہ چیزیں آج بھی موجود ہیں مردوں کو بخشوانے کے لیے نظرانے وصول ہو رہے ہیں کہ ہم بخشوا دیں گے اتنے پیسے دے دو قرآن خانی پر پیسے لیے جا رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شریعت کی طرف سے شریعت کی روح سے درست نہیں ہیں تو جو چیزیں ان کی کتابوں میں موجود تھی ان کو وہ چھپایا کرتے تھے اور اس کے بدلے دنیا کا تھوڑا سا سامان چاہتے تھے اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹ کے اندر یہ تھوڑی سی دنیا کما کر آگ بھر رہے ہیں آگ کے انگارے ڈال لیں اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان سے گفتگو نہیں فرمائے گا قیامت کا دن ایسی ہولناک ہولناک دن میں اس دن کا جو مالک ہے وہ بھی ناراض ہو تو اور بھی معاملہ بڑا خطرے والا ہو جاتا ہے وَلَا يُزَكِّين ان کے اس گناہ سے ان کو پاک و ساپ بھی نہیں کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے اُلَائِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةَ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور عذاب کے بدلے بخشش اور مغفرت کے بدلے عذاب اللہ کا خریدہ وَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارَ جہنم کے لئے کتنا حوصلہ دکھا رہے ہیں سب کچھ جانتے بوجتے بھی جانتے بوجتے بھی یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں اتنا حوصلہ دکھا رہے ہیں عجیب بے وقوف لوگ ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب کو اتارا ہے اس کتاب میں جو باتیں وہ حق ہیں اور یہی حق باتیں پہلی کتابوں میں بھی موجود چھی لیکن قرآن کی زد میں اسلام کی مخالفت میں اسلام کی مخالفت میں بس یہ مخالفت ہے مخالفت برائے مخالفت حقیقت ان کے دلوں میں ہے آج بھی دنیا میں آپ دیکھ لیجئے کتنے سارے مسائل ایسے ہیں کتنی ساری چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کی ہے لوگوں کو اچھی بھی لگتی ہے کہ ہاں یہ ہونا چاہیے لیکن چونکہ اسلام کا نام آ گیا تو اب وہاں اس کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دیں گے اس کی خامیاں نکالنا شروع کر دیں گے پردہ اوڑنی اوڑنا گھونگٹ ڈالنا ہمارے یہاں پرانی ریت ہے پرانا رواج ہے آج بھی راجپوتوں میں آج بھی موجود ہیں لیکن سب سے زیادہ برقے کی مخالفت کرنے والے کومیٹ پاس کرنے والے وہی لوگ نظر آئیں گے جو گھونگٹ کی ایک طرف عمایت کر رہے ہیں برقے کی مخالفت کیونکہ برقہ کے ساتھ اسلام جڑ گیا ہے بس اسلام جہاں جڑ گیا اب ذانی کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہ کیا جائے سخت سخت سزا دی جائے لیکن جو کہ اسلام کی یہ سزا ہے اس لئے قبول نہیں ہے لیکن جب واقعات پیش آتے ہیں کسی کے ساتھ درندگی ہوتی ہے گینگ ریپ ہوتا ہے تو اسمبلی میں معاملہ اڑتا ہے اسلام ان کو نامرد بنا دیا جائے یا اسلام وہ سزا دی جائے جو عرب ممالک میں یوں نہیں کہیں کہ اسلام والی سزا دی جائے نہیں عرب مملکوں میں جو سزا دی جاری ہے وہ دی جائے اسلام کا نام کیوں نہیں لے رہے ہیں اسلام سے مخالفت ہے اسلام سے چڑھ ہے تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو حق ہیں سچ ہیں لوگوں کے ذہن و دماغ میں بیٹھی ہوئے کہ یہ صحیح ہے درست ہے لیکن اس کے باوجود بھی مخالفت کرتے ہیں کیوں اس لئے کہ زد ہے اناد اور سرکشی جب کسی کے دل میں آ جاتی ہے تو حق بات کو بھی ٹھکرا دیتا ہے اللہ نے فرمایا انہ الذین اختلفو پیل کتاب جو لوگ اس کتاب میں قرآن میں اختلاف کر رہے ہیں وہ بہت دور کی دشمنی اور دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں حق بات کو قبول نہیں کریں گے اب یہاں اللہ تعالی نے کہا یہ اہل کتاب جو صحیح بات کو چھپا رہے ہیں وہ مخالفت کر رہے ہیں یہ جہنم میں جائیں گے ان کے لئے آگ ہے دردناک عذاب ہے تو یہودیوں نے عیسائیوں نے یہ بات کہی کہ بھائی ہمارا ایک جرم ہے کہ ہم نے چلو چھپا لیا کوئی مسئلہ لیکن ہم تو بہت سارے ایسے کام کر رہے ہیں جو مغفرت والے مغفرت کے اور اللہ کے بخشش کے اسباب ہمارے پاس بہت سارے موجود ہیں انہم یہ کہ ہم اللہ نے کوئی قبلہ متعین کیا تھا اس کی تبرک کر کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور بھی بہت سارے کام کر رہے ہیں اسی طرح جب قبلہ چینج ہوا بیت المقدس سے بیت اللہ تو اس وقت بھی انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ یہ کیا ہوا ادھر جن لوگوں نے رخ کر کے نماز پڑھی ان کی نمازوں کا کیا ہوگا ان کے سواب تو ضائع ہو گئے ان کی عبادت تو ضائع ہو گئی ان کی نماز تو گئی یہ پروپیگنڈا کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اہل کتاب یہ جو قبلے کا مسئلہ اٹھا رہے ہیں یہ خامخہ کی بات ہے یہ خامخہ کی بات ہے بنیادی جو چیزیں ہیں ان پر توجہ دینی چاہیے جو بنیادی باتیں نہیں ہیں وہ فروعات ہیں ان میں نہیں علجنا چاہیے اور آج کی اسطلاح میں کہیں کہ جو ایشوز ہیں ان پر فوکس کرنا چاہیے نون ایشوز کو نہیں اٹھانا چاہیے بھائی ایشوز یہ ہے کہ مہنگائی کو ختم کیا جائے روزگار دیا جائے یہ ایشوز ہیں اصل بنیادی چیزیں ہیں ہر آدمی کے لئے مکان ہو اس کے لئے رہنے کا انتظام ہو کھانے کا انتظام ہو تعلیم کا ایجوکیشن کا انتظام ہو یہ ایشوز ہیں اب اس طرح توجہ نہیں دی جاری ہے بس برقہ آگیا اور مائیک آگیا اور دوسری تیسرے یہ نون ایشوز ہیں ہندو مسلم کا مسئلہ کھڑا کر دیا لوگوں کو اصل چیز سے ہٹانے کے لئے ایشوز سے ہٹانے کے لئے تو یہ آج کی باتیں یہ پہلے ہی بھی چلا آرہا بنیادی جو باتیں عقیدہ ہمارا درست ہو نماز ہم پڑھ رہے ہو زکاة ہم ادا کر رہے ہو غریبوں کا خیال لکھ رہے ہو یہ بنیادی باتیں ہیں پروئی چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ نہیں پوچھے گا اللہ یہ نہیں پوچھے گا تم نے رفعہ دین کیا تھا یا نہیں کیا تھا سینے پر ہاتھ باندھا تھا کہ نہیں باندھا تھا امام کے پیچھے نماز پڑھی تھی یہ نون ایشوز ہیں اس میں ہل جا کر رکھا جا رہا ہے اور میں نہیں ایسا نہیں کہ غیر مسلموں میں صرف یہی بات ہے کہ نون ایشوز کو چھا جا رہا ہے ہم مسلمانوں میں بھی یہ بات آ رہے ہیں ان چیزوں کو نون ایشوز چیزیں ہیں وہ شالی جا رہے ہیں اب قبلہ اللہ کا حکم تھا ہم نے بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھ لی اب اللہ کا حکم ہوگا ادھر رکھ کر لو ہم نے ادھر رکھ کر لیا ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں کسی خاص جہت کسی خاص چیز کی طرف یا جگہ کے پابند نہیں ہیں ہم نہ ایشت کے پابند ہیں فلا فلا شمال جنوب کسی جہت کے پابند نہیں ہیں ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں اس لئے آپ دیکھئے ہم لوگ جیدر سورج غروب ہو رہا ہے مغرب کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں لیکن ساری دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ مغرب تھوڑی ہے ایجپٹ میں آپ جائیں تو ان کا مشرق کی طرف ہے کسی کا شمال کی طرف ہے کسی کا جنوب کی طرف ہے تو کسی رکھ کے پابند نہیں ہے کیونکہ یہ اصل چیز نہیں ہے اصل چیز اللہ کا حکم ہے اصل چیز ایمان ہے اصل چیز نماز ہے اس کے بعد جو چیزیں وہ فروئی ہیں وہ فروئی فروئ کا ملکہ شاخ ہے اس کے بارے میں اللہ تم سے گرفت نہیں کرے گا پوچھے گا نہیں اب اللہ یہاں فرما رہے ہیں لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوَهَكُمْ قِبَلَ الْمِشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنا چیرہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو تم یہ اس پر اسرار کر رہے ہو کہ بیت المقدس ہی قبلہ ہونا چاہیے بس یہی نیکی ہے یہی کام ہے اصل کہ نہیں یہ کام نہیں مشرق مغرب کی طرف رخ کر لینا یہ نیکی نہیں ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ نیکی یہ ہے اللہ پر ایمان لیاو یہ بنیادی چیزیں ہیں جس کو میں نے کہا اشیوز اصل جو ہیں جن پر توجہ ہونی چاہیے آپ کا عقیدہ ٹھیک ہو آپ توحید پر قائم ہو اللہ پر ایمان رکھتے ہو ایمان بنیادی چیز ہے عقیدہ بنیادی چیز ہے یہ عقیدہ دل کی دھرتی پر اس کا بیج بویا جاتا ہے تو پھر انسان کے اندر مضبوطی آتی ہے جتنا زیادہ یہ بیج مضبوط ہوگا اور اتنے ہی انسان کی عبادتیں انسان کے اخلاق اور انسان کی تہذیب درست ہوتی چلی جائے گی وَلْيَوْمِ الْآخِرِ دوسری چیز جو توجہ کی ہے جس طرف دھیان دینا چاہیے وہ ہے اللہ پر ایمان لاؤ اور آخرت کے دن پر یہ بھی بنیادی چیز ہے آخرت کا تصور آخرت کا جو کنسپٹ ہے جو سوچ ہے یہ ایسی چیز ہے جو بنیادی ہے انسان کی زندگی کی قایہ پلٹنے میں سب سے زیادہ اہم چیز آخرت پر ایمان کا جن لوگوں کا عقیدہ آخرت پر مضبوط ہوگا کہ ملنا ہے ملنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے حساب کتاب ہونا ہے میزان ترازو قائم ہونی ہے پھر جنت اور جہنم ہیں اس پر جس کا عقیدہ جتنا زیادہ مضبوط ہوگا وہ اللہ کا مطیعہ فرمابردار اتنا ہی زیادہ ہوگا والملائکہ فرشتوں پر ایمان لیانا یہ ہے اصل نیکی والکتاب اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر والنبیین اور اللہ کے سارے نبیوں پر صرف ایک نبی پر نہیں سارے نبیوں پر اور ساری کتابوں پر اب یہودی اور عیسائی جو ایک مسئلے کو لے کر کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا قبلے کا رخ چینج کر دیا بس سمجھے کہ یہی مسئلہ ہے اور یہی ایشوز ہے اللہ نے فرمایا تم کون سا صحیح ایمان رکھتے ہو ہم نے آخری نبی بھیجا ہے محمد الرسول اللہ پر اس پر تو تمہارا ایمان ہے ہی نہیں آخری کتاب قرآن کریم ہے اس پر تم ایمان نہیں رکھتے ہو تو پھر تمہارا ایمان کہاں رہا اللہ کا تو یہ مطالبہ ہے سارے نبیوں کو مانو اور ساری کتابوں کو تسلیم کرو وَعَطَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ اور اصل نیکی پر وہ ہے جو مال کو دے محبت کے باوجود مال خرچ کرے محبت کے باوجود مال کی محبت اللہ تعالیٰ نے فطری تو پر انسان کے اندر رکھی ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدِ انسان خیر یعنی مال کی محبت میں بہت زیادہ آگے بڑھا ہوا ہے چھوٹے بچے کو بھی مال پسند ہے پیسہ اس کو دو تو سمجھتا ہے کہ یہ پیسہ لینے کے قابل ہے یہ لینے کے قابل نہیں ہے یہ فطری طور پر مزاج میں انسان کے اللہ تعالیٰ نے رکھا خود پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدِ اللہ نے فرمایا تیسرے پارے میں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُ الشَّحْوَاتِ آتا ابھی یہ آیت پڑھی جائے گی لوگوں کے لئے خوبصورت بنا کر یہ چیزیں کر دی گئی ہے شہوات خواہشات کی محبت اولاد کی محبت عورتوں کی محبت دھیر کیے ہوئے سونے چاندی کی محبت جانوروں کی محبت ان چیزوں کی محبت انسان کے دل میں ڈال دی گئی ہے تو مال کی محبت بھی انسان کے مزاج میں داخل ہے اب اس مال کی محبت دل کے اندر ہے اور اس مال کو اگر کوئی خرچ کر رہا ہے کسی اور پر لٹا رہا ہے تو سمجھو کہ یہ ہے اصل نیکی یہ ہے اصل نیکی اپنے خون پسینے کی کمائی کو جیب سے نکالنا بہت مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے لیکن اگر کوئی اس کی محبت کے باوجود خرچ کر رہا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں یہ ہے اصل نیکی نیکی صرف مشرق مغیر کی طرف رکھ کرنا نہیں صرف ایک مسئلے کو لے کر پروپیگنڈا کرنا نہیں ہے جو فروئی مسئلہ ہے میں نے وہی کہا کہ نون ایشوز پر بات چیت کرنا اختلاف کرنا اور اس کا ہوا کھڑنا یہ اصل نیکی نہیں ہے یہ ہے اب مال کس پر خرچ کریں روی القربہ پہلی چیز رشتے داروں پر زکاة خرچ کرنے کی جگہیں شریعت نے بتائی ہے تقریباً آٹھ جگہیں ہیں انہیں سب سے پہلی اور سب سے زیادہ مستحق رشتے دار کی جگہیں ہیں رشتے داروں پر خرچ کرنے میں دوہرہ سواب ہے صدقے کا الگ صلح رحمی رشتے داتے جوڑنے کا سواب الگ دوہرہ یہاں تک کہ اگر کوئی رشتے دار مخالف ہے آپ کا دشمن ہے اس کے باوجود اس پر آپ خرچ کریں گے اتنا ہی سواب ملے گا بلکہ ہو سکتا اس سے زیادہ آدھر سواب اللہ کی طرف سے ملے وَلْيَتَامَ یتیم جس کا باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا ہو تو اسلام یہ نہیں کہتا ہے اس کو بے آر و مددگار چھوڑ دیا جائے اس پر خرچ کیا جائے وَالْمَسَاقِين مسکینوں پر مسکین کون ہے؟ ایسا آدمی جو محنت کر رہا ہے مزدوری کر رہا ہے دوڑ بھاگ کر رہا ہے اپنے خرچے کے لیے لیکن اس کے سب کے باوجود کمانے کے باوجود اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہے اس کی کمائی سے اس کی آمد سے تو ایسے آدمی پر بھی خرچ کرنا وَبْنَ السَّبِيل مسافر مسافر آدمی ہے ضرورت پڑ گئی سفر میں چوری ہو گئی بیمار پڑ گیا علاج کے لیے ضرورت پڑ گئی یا کوئی اور حادثہ پیش آ گیا اس کو بھی آپ زکاة دے سکتے ہیں اس پر خرچ کرنا نیکی ہے وَالْسَائِلِين مانگنے والوں کے لیے مانگنے والوں سے مراد ہے جو شریع مانگنے والے ہو پیشاوال نہیں یہ جو جتنے بھی اب رمضان میں گھوم رہے ہیں زیادہ تر پیشاوان ہیں گدہ گری ان کا پیشا ہے اور مانگنا ہی انہوں نے بنا لیا ہے چاہے ان کے پاس لاکھوں روپے موجود ہوں گے لیکن وہ اسی شکل میں اسی صورت میں آپ کے پاس مانگنے کے لیے روزہ نہ آئیں گے گدہ گری تو حرام ہے یہ اس طرح مانگنا حرام ہے شریعت میں اسلامی حکومت ہو تو کوئی بھی سڑک میں اس طرح مانگنے والا نہ ہو اسلامی حکومت کا قانون ہوگا کوئی نہیں مانگ سکتا ہے اگر شریع قانون لاغو ہوگا کسی کو مانگنے کی اجازت نہیں ہوگی شریعت کہے گی کہ مانگو من اس لیے کہ اس طرح مانگنا گدہ گری کا پیشا بنا لینا مانگنے کا یہ درست نہیں یہاں سے مراد ایسا آدمی جس کو واقعی مانگنے کی حاجت آگئی ہے ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ آدمی مانگنے کی اس کی عادت نہیں مزاد نہیں ہے لیکن قرض کے تلے دب گیا ہے کوئی حادثہ پیش آگیا ہے کوئی بیماری لائق ہوگی ہے خرچہ نہیں اٹھا پائے گا اب وہ مانگنے آ رہا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس پر خرچ کریں اس کی امداد کریں اور قرآن نے آج وہی تراوی میں آج وہ آیات بھی آئے گی ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دو جو لوگوں کے پاس جا کر اسرار کر کے پیچھے پڑ کر مانگتے نہیں ہیں ہے ضرورت من لیکن سفید پوش ہیں خددار ہیں ان کو دو وفیر رقاب اسلام نے یہ کہا کہ غلامی کو ختم کرو غلاموں کو آزاد کرو اس پر خرچ کرو وَعَقَامَ السَّلَاةَ وَعَاتَ الزَّكَاةَ نماز قائم کرے اور زکاة ادا کرے یہ دونوں بنیادی چیزیں ہیں نماز سے اللہ سے آپ کا رب آپ کا تعلق مضبوط ہوتا اچھا بنتا ہے اور زکاة سے اللہ کے بندوں کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے بنتے ہیں اس لئے بار بار قرآن میں اس کو بیان کیا گیا ہے کسی سے وعدہ کر لیں تو اپنے وعدہ کو وفا کریں وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَعْسَائِ وَالظَّرَّا تنگیمی پریشانی میں صبر کرنے والے جم جانے والے بَعْسَا باہر کی پریشانی باہر کی پریشانی کوئی نقصان ہو گیا اور ذرَّا انسان کے جسم کے اندر کی پریشانی بیماری لائق ہو گئی کوئی زخم لگ گیا کوئی پھوڑا ہو گیا کوئی بھی تکلیف ہو جسم سے باہر کی ہو جسم کے اندر کی ہو اس پر وہ صبر کا دامن تھامے رہتے ہیں اور احین البعث اور لڑائی کے وقت بھی جم جاتے ہیں ثابت قدم رہتے ہیں بھاگتے نہیں ہیں اللہ فرما رہے ہیں یہ ہے اصل نیکی یہ ہیں اصل نیکی کا کام کرنے والے اُلَائِكَ الَّذِينَ الصَّدَقُوا یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں جو اصل نیکی پر ہیں نیکی کے کمال کو یہ حاصل کیے ہوئے ہیں نیکی یہ یہودیوں اور عیسائیوں تم جو صرف ایک مسئلے کو لے کر ہنگامہ کھڑے کی ہوئے ہیں قبلے کے مسئلے کو وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ یہی ہیں سچے اور یہی ہیں تقوے والے اور قرآن کہتا ہے کہ تقوے والے ہی کامیاب ہیں شروع میں بالکل کہا گیا ذَلِكَ الْكِتَابُ الْعَرَيْبَ فِيْهُ دَلِّ الْمُتَّقِينَ پھر کہا وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی ہیں کامیاب یہ آیت جو ہے بہت اہم ہے جامع آیت اگر آپ پورا قرآن نہ پڑھ سکیں اور پورے قرآن کی تفسیر نہ پڑھ سکیں حالانکہ پڑھنا چاہیے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں بنیادی بنیادی باتیں ہمیں معلوم رہیں تو اس آیت کا ترجمہ اس آیت کی تفسیر آپ کے ذہن و دماغ میں ہونی چاہیے اتنی اہم اور دنیادی آیت ہیں اللہ پاک آپ سب کو عمل کی توفیق عطا کریں